موسیقی ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے تھے ہم آلودگی کے اوپر آلودہ پانی کے اوپر آلودہ محول کے اوپر ڈاکس صاحب ہم بات کر رہے تھے وہ جو میشنری جاپان نے ہمیں دی جائکہ نے دی اور وہ جو جو اس کو لگایا گیا انسٹال ہوئی اور اس کے پھر پیسے نہ دیا گیا اور وہ گل سٹ گئی جو لوگ ٹرینڈ کیے گئے وہ لوگ بھی نوکری سے نکال دیا گیا یہ غلط ہے یا ٹھیک مجھے اس بات کا پتہ کہ مشینری آئی تھی جیپنز نے ٹریننگ دی تھی مشینری چالی حالت میں تھی جب تک ان کا پروجیکٹ چلا مشینری چلتی رہی اس کے بعد کچھ مشینری خراب اس لیے ہوئی کہ اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے چیزوں کی ریپلیسمنٹ کے لیے پروجو کے لیے پیسے نہیں تھے نہیں نہیں مجھے یہ بتا دیجئے کسی بات کر رہے ہیں کہ پیسے نہیں تھے کتنی پیسے درکار ہوتے ہیں اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں ہوتا درکار اگر اورہی لائن ٹرین کے پر اربوں کھربور پر خرچ ہو رہے ہیں میٹروز کو پر ہو رہے ہیں محول کو تو ویسے بھی یہ بھی پولوٹڈ کر رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں بن رہی ہیں ٹوٹ رہی ہیں محول علودہ کر رہے ہیں لیکن گھروں کا حال دیکھ لیں گھروں میں کیا حال ہو گیا میں آپ سے بڑی تفسیرین بات کروں گا کہ ڈاک سب تھوڑے سے پیسوں کے لیے ان مشینوں کے انہوں نے خراب کر دیا گورنمنٹ نے آپ بنیادی طور کے اوپر آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پاکستان میں جس جگہ مرضی چلے جائیں یہی سٹوری ہے کھربور پر کی مشینری پڑی ہوئی ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بند پڑی ہے ای پی ڈی کیا کر رہا ہے انوارمنٹل پرٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو کیا کر رہا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ مانٹر کریں انوارمنٹ کو اور جگہ جگہ جا کے سامپل لے پانی کے فیکٹیوں سب صرف پانی نہیں میں صرف پانی نہیں ہوا میں کیا کر رہے ہیں ہوا میں میر کریں کیا کیا ہوا میں جا رہا ہے علودگی کس طرح ہو رہی ہے اب اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اس وقت کیا ڈاکسر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی چیز کا بے ہنگم طریقے سے بڑھ جانا ایک ڈپارٹمنٹ کسی دومانے میں بنا تھا بھی وہ آج زیرے بیس نہیں ہے فیملی پلاننگ فیملی جب پاکستان بنا تھا چار کورا آبادی تھی آپ تو سمجھتے ہیں آپ تو بسینی آر آپ تو سمجھتے ہیں آج بیش کروڑ ہوئی بے ہنگم طریقے سے اور یہ آبادی میں اضافہ ہوا کیا آبادی میں اضافہ اور ایریا کم ہے یہ پولوشن کا کسہ نہیں ہے میری بات سنیں جو آپ نے بات کیا یہ اتنی اہم بات کی ہے ہر کتاب جو بینل اقوامی سطح پہ پڑھائی جا رہی ہے پہلے چیکٹر کے پہلے ہی پیجز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل مسئلہ آبادی کا بڑھنا ہے جب آبادی بڑھے گی زمین کم پڑھے گی ریسورسے کی ضرورت ہوگی لوگ کمپیٹ کریں گے دھرخت کاٹیں گے لکڑی کے لیے پانی نکالیں گے بہت نیان نکالیں گے ناظرین میں آپ سے بات کروں ناظرین حضرت علی کرم علیہ واجہ نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معاشی پرابلم نہ ہو اور آپ سکون سے رہیں انفیکشنز نہیں پھیلیں گی یہ تو میں بات کروں انفیکشنز جو ان کا مطمہ جو بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا اپنی آبادی کو کنٹرول میں رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اور فرمایا انہوں نے یہ حدیث ہے ان کی کہ شہروں کو بڑھنے مت دینا بلکہ نئے شہر آباد کر لینا نہیں تو یہ آلودگی جو آج کل آج بیماریاں جو نئی نئی انفیکشنز آگئی ہیں یہ کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے نہیں بتایا تھا حضرت علی کرم علیہ واجہ نے جو علم کا دروازہ ہیں انہوں نے نہیں بتایا تھا لیکن ہماری گورمٹ اور ہماری عوام اس طرف سوچتی نہیں نہ پڑتی ہے نہ دیکھتی ہے حالت آج کل یہ ہو گئی کہ بیماریاں ہسپیٹل زیادہ ہو گئے ڈاکٹرز ہیں ادم توجہی کا ڈاکٹر بھی کوپر بھی وہ محول کا اثر آ رہا ہے اور ڈاکٹر بھی توجہ نہیں کر رہے کوئی نہیں دیکھ رہا گھروں میں عالم یہ ہو گیا ڈاکٹر صرف گھروں کی بات میں کرتا ہوں یہ خواتین جو گھروں میں کام کر رہی ہیں یہ انہوں نے ایگزاوسٹ فین نہیں لگے ہوئے گھروں میں پراتھے بن رہے ہیں گھروں کے اندر دنوں دنوں ہو گیا کیا یہ پولوشن کا خود نہیں پھیلا رہے گھر خود دیکھیں یہ بڑی عام بات اس لیے آپ نے کی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں انڈور ائر پولوشن انڈور ائر پولوشن میں دو سو ساٹھ پلوٹنٹ ہے دنیا میں الودگی والے مادے جو کہ انڈور ہوتے ہیں اگر انڈور آپ یہ کریں گے دھوہ اندر جائے گا اکسین کی مقدار کم ہو جائے گی کاربن مونوکسائٹ کی مقدار پیدا ہو جائے گی تو عورتوں کے سر میں درد شروع ہو جائے گی ان کا جو خون کے ساتھ سی او مل جائے گی ان کی صحت خراب ہو جائے گی سی او بین ناظرین سی او کاربن کاربن مونوکسائٹ یہ کہتے ہیں رجی کہ جب بھی آتے ہیں جی خامت شام کو عورتوں نے سر پر پٹکے ماندے ہوتے ہیں بانا بنا رہے ہوتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے بانا نہیں بنا رہی ہوتی سی او کی وجہ سے کاربن مونوکسائٹ کی وجہ سے وہ اثر انداز ان پر ہو رہا ہوتا ہے نمبر دو جو ان کے کالین ہیں اندر جگہ ہیں وہاں کے اوپر کئی قسم کی پولوشن ہے اگر وہ محول صاف نہیں ہے مواشر ہے تو مولز فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے اس کے پولن ہیں سپورز ہیں اس کے بعد کالینوں میں مائٹ ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی مکڑی کی طرح کی چیزیں ہیں اس کی ویسے آپ نے دیکھا ہوگا گریلو خواتین الرجس کا شکار رہتی ہیں اور اتنا شکار رہتی ہیں کہ بعض کو روز گولی لینی پڑتی ہے انٹی اسٹرمن کی تا کہ وہ کام کر سکے یہ حالات اندروری ہیں اور یہ خامدوں کو جو اڑ اڑ کے پڑتی ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے ایک وجہ یہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے وہ یہ کہ گھروں میں ہم کینے مار دوائیاں استعمال کرتے ہیں بغیر سوچیں سمجھیں مثال کہ کارکروش مارنے ہیں تو لمبا چڑھا پاورڈر ڈال دیا اب وہ ہماری فود میں بھی شامل ہوگا وہ پیسٹیسائٹ اندر جائیں گے وہ ہماری صحت کو نقصان پوچھائیں گے یہاں تک کہ وہ کینسر بھی کر سکتے غیر زوری سپریے کرنے اس سے بھی مسائل پیدا ہو جاتی ہے اچھا ڈاکر صاحب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آبادی بڑی اسی طرح شہروں میں ہاؤزنگ سوسائٹیس بھی بہت زیادہ ہو گئے جب ہاؤزنگ سوسائٹیس بہت زیادہ ہو گئے بے ہنگم قسم کی کچھ کچھ ڈیویلپ جب ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کالونی بن رہی ہوتی کچھ پرائیویٹ ہوتی ہیں ہاؤزنگ سوسائٹیس گورنمنٹ کے ہوتی ہیں اس میں بھی وہ ٹین پرشنٹ جو دس فٹ ہوتا ہے سیٹ بیک ہوتا ہے دس پرنٹ جون صاحب ہوتا ہے دس فٹ آگے تاکہ جو ونٹیلیشن ہے پراپر ونٹیلیشن ہو سکے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ زیادہ گھر بننے کی وجہ سے آکسیجن میں کمی نہیں آئی کیونکہ کٹاؤ جو درختوں کا تھا اور جو پودوں کا تھا وہ کم ہو گیا اور کیا یہ جیسے کہ آپ کے سیو ٹو ہے جی جیسے کہ اس میں ناٹو جن کے اکسائیڈز ہیں پودوں کو جذب کر کے ہمیں بچاتے ہیں نمبر دو وہ آکسیجن دیتے اور نمبر تین وہ شہر کو ٹڈا رکھتے اب یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے یاد ہوگا نہیں کہ آپ کے آج بھی ہے مال روڈ مال روڈ وہ مال روڈ اس لیے تھی تھنڈی سڑک اسے کہا کرتے تھے اس لیے کہتے تھے کہ اس کے دونوں طراف میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے اور وہ تھنڈا رکھتے تھے اور وہاں پہ آکسیجن لوگ جایا کرتے تھے پھر وہ باغ جناب بنا پھر وہاں پہ درخت بنے لوگ آکسیجن لمبی لمبی سانسے لیتے تھے یہ پھے پھڑے ٹھیک رہتے تھے لیکن آج یہ نہیں رہا آج وہی مال روڈ ہے آپ نے آپ کو جا کر دیکھا ہے کیا گورنمنٹ کو نظر نہیں آرہا ہے اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی development ہوتی ہے تو اگر ہم environment کا خیار رکھیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے درخت کٹے ہیں وہی نزدیک اگر کوئی جگہ ہے تو وہاں ایک کی بی یا پانچ درخت لگائیں اچھا اور درختوں کی تعداد بڑھا دیں درخت کٹ تو جاتے ہیں لگتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے درخت بہت کام ہو گئی اچھا ابھی آپ نے دیکھیں kpk نے کہا جی کہ ہم نے وہ ایک ارب درخت لگانا ہے وہ ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں دس کروڑ انہوں نے لگا بھی دی ہے بلکل ٹھیک ہے اگر کوئی درخت لگاتا ہے تو اس سے اچھی اور ابھی آپ دیکھیں کہ وہ دیرہ اسمیل خان کو انہوں نے بہترین کر دیا ہے بلکل کرنا چاہیے اور وہاں پہ درخت لگ گئے ہیں کہ حکومت پنجاب نہیں یہ دیکھ سکتی یہ چیز بنیادی طور کی یہ اے پی ڈی جو ان سے ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ ان کو صرف تنخواہیں دینی اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہاں پہ رکھا ہوا ہے تاکہ ان سے ذاتی کام کروائی جائیں لیکن حکومت سے حکومت لکھ کے دیتی ہے جب کوئی ڈیوائلمنٹ کرتی ہے حکومت لکھ کے دیتی ہے کہ جدنے درخت کٹیں گے اس سے ہم تین گناہ چار گناہ لگائیں گے اب یہ ہمارا کام ہے سیول سوسائٹی کا کہ دیکھنا کہ وہ درخت لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے اگر لگ رہے ہیں تو حکومت کو شاباش دیں اگر نہیں لگ رہے تو حکومت کو کریں اور ان کو مجبور کریں کہ درخت لگائیں جگہ جتنی بھی ہے اس کے اوپر درخت لگنے چاہیے زیادہ سے زیادہ لگنے چاہیے گرین بیلٹس شوڑنی چاہیے اور وہاں پودے لگانے چاہیے تاکہ ہوا صاف ہو اور وہ ہال جو ہے وہ بہتر ہو اور جو پیئر پولوشن وہ کام ہو بہتر ٹھیک یہ ہونا چاہیے اچھا اب آپ اس میں یہ کیا سمجھتے ہیں ڈاک صاحب جو یہ ایک اور چیز میں آپ سے بات کرنا لگا ہوں ہسپیٹل ویسٹ ہسپیٹل ویسٹ ڈاک صاحب آپ تھوڑا سا مسکرائے ہیں اس بات کے اوپر میں آپ کو صحیح پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ہسپیٹل ویسٹ جون سے ہے پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کتنے لاکھ ٹن ہمارے پاس ہسپیٹل ویسٹ ہوتا ہے جس میں یورین بیگز ہیں جس میں سرنجے ہیں اور جس میں یہ جو ڈرپس لگتی ہیں وہ ہیں ڈاک صاحب اس کو جلانا چاہیے اس کو یہ جلانا چاہیے اور ایک خاص جگہ پہ جا کہ اس کو جلائے جائے لیکن یہاں پہ یہ پچاس سو روپے کیلو کے حساب سے بیچتے ہیں اور بیچ کے اس سے پلاسٹکی پلیٹیں چمچ اور کپ بن رہے ہیں اس کی طرف کبھی کسی نے دیکھا یہ مسئلہ انتہائی سمجیدہ ہے جو ہسپیٹل سے ویسٹ نکلتا ہے اس کو جلانا چاہیے انسل ریٹرز میں اور ٹیمپریچر ہائی ہونا چاہیے ہائی ٹیمپریچر ہائی ہونا چاہیے اگر کم ہوگا تو ایسی گیسز پیدا ہوں گی جو کینسر کریں گی فیورینز ہیں فیورینز ہیں اس کی وجہ سے ہسپیٹل سے بہت سا ویسٹ جو ہے وہ چلا جاتے ہیں لینڈفیلز میں وہاں بچے جو ہیں جو اکٹھا کرتے ہیں چیزیں ان کو سنیز لگ جاتی ہیں چیزیں لگ جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں ہپیٹیٹس پھیل جاتی ہیں ہملا صفائی جو ہے اس میں ہپیٹیٹس بہت زیادہ ہے تیرہ چونہ پرسنٹ دس پرسنٹ استنے لوگ ہپیٹیٹس میں مطلع ہو چکے ہیں ہسپیٹل ویسٹ کی تجارت بھی ہوتی ہے یہ بھی مجھے پتا ہے اگر چاہے مانا ہے اس کو بالکل ایک جرم سمجھنا چاہیے اجازت نہیں دینی چاہیے کہ ہسپیٹل ویسٹ آپ کے جارے اجازت نہیں دینی چاہیے کون دیکھے گا اس کو اجازت اس کا مطلب ہے پہلے اجازت ہے نا نہیں ڈاک سب فیفٹی روپیز پر کیجی کے حساب سے ہسپیٹل کا جو ویسٹ ہے وہ بک رہا ہے اور وہ کون لے رہا ہے جو یہ پلاسٹکی پلیٹیں بنا رہے ہیں ڈاک سب دیکھیں بہت بڑا علمیہ میں آپ سے میں ناظرین سے بھی مخاطب ہو رہا ہوں بتا رہا ہوں ناظرین کو بھی لیکن علمیہ یہ کہ ڈاک سب اسے پلاسٹکی کھلونے بن رہے ہیں اس سے پلاسٹکی یہ برتن بن رہے ہیں اب وہ کھلونے بچوں کے پاس جاتے ہیں اسی ہسپیٹل ویس جب اس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ بنا رہے ہوتے ہیں اسے یہ پلاسٹکی بک کی چیزیں بنا جاتی ہیں کیا یہ زہر ہم خود نہیں دے رہے ہیں کیا یہ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہیں یہ انڈائریکٹلی نہیں ڈائریکٹلی گورنمنٹ دے رہی ہے کیوں کہ گورنمنٹ کا ای پی ڈی انوارمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پر کوئی دیان نہیں ہے نہیں دیکھ رہے کیا اور قوم کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے سے ہینڈل کیا جائے اور اسے جلایا جائے انسلیٹ کیا جائے انسلیٹر سے بہنس ہسپیٹل اپنا ویس بھیکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں سے کونس ہسپیٹل بھیکتے ہیں میں آپ کو اس کروں اس کے باوجود یہ ویس سمگل ہوتا ہے یہ ویس بھیکتا ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سب سے بڑی خطر سمگل نہیں ہو رہا ڈاک سر اسی ملک کے اندر جا رہا ہے سمگل سمگل کا مطلب ہے کہ ہسپیٹل سے باہر جا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ اسی ملک کے لوگ خرید رہے ہیں کہ سر تک زیادی کر رہے ہیں اپنے والے ملک کے ساتھ کے لوگ سب سے زیادہ خطرہ ہے جب یہ ویس بار جاتا ہے لوگ ہینڈل کرتے ہیں جو ورکر ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں بچے ہینڈل کرتے ہیں تو فوری طور کے اوپر بیماریاں پھیل سکتے ہیں پھیل سکتے نہیں پھیل گئی ہیں برکل پھیلی ہیں اور دک سر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ جو میں بازی کر رہا تھا کہ جب یہ کھلونے بنتے ہیں بچوں کے لیے اور وہ کھلونے جو بچوں میں جاتے ہیں تو وہ کیا بچے فلورش کریں گے دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں جب اس کو گرم کر کے پہلا کے کھلونے بنائیں گے تو جو تو جرا سیم ہے وہ تو مر جائیں گے لیکن ایسی میٹلز ہیں ہاؤسپٹل بیس میں ایسی میٹلز بھی ہو سکتی ہیں جو ان میں چلی جائیں اور بچے ان کو موہ میں ڈالیں سارے بچے موہ میں ڈالتے ہیں اور وہ میٹلز ایون ٹیڈنگ رنگ جو ان سے ہیں وہ بھی اسی سے بنایا جا رہے ہیں میٹلز ان کے اندر چلی جائیں جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جائیں برکو ٹھیک یہ ہو سکتا ہے بلکل بلکو ٹھیک برکو ٹھیک وقت تو ایک بریکر جی بریک لے لیں تو اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد ٹھیک اپ بریک